حضرت یہ کچھ یہ سمجھ جا چاری ہے کہ جب ہم صوفیزم کو فالو کرتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسری ہے اور صوفیز کو ہم فالو کریں بمقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تو اس ٹائپ کا ان کا کچھ خلجان ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہہ آپ جب امام کی پیچھے نماز پڑھتی ہیں آپ امام کو فالو کرتی ہیں نا تو پھر کیا آپ امام کو فالو کر رہی ہیں مسجد کی امام کو فالو کرتی ہیں نبی کو فالو کیوں نہیں کرتی آپ مسجد کی امام کی پیچھے نماز جب پڑھ رہی ہیں آپ کے کاری صاحب آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں آپ کاری صاحب قرآن جب پڑھا رہے ہیں آپ اس کو فالو کر رہی ہیں آپ نبی کو فالو کیوں نہیں کر رہی ہیں پھر بتائیے تو قاری صاحب جو قرآن پڑھا دیں وہ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے آپ کی مسجد کی امام سب جو نماز پڑھا رہے ہیں جس کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں آپ سب اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ فالو کرنا اسلام ہے یہ غیر اسلام ہے کیونکہ آپ تو نبی کو فالو نہیں کر رہی ہیں آپ تو اپنے مسجد کی امام بلکہ تنخواہ دار امام آپ خود تنخواہ دیتی ہیں آپ اس کو فالو کر رہی ہیں اب بتائیے آپ اسلام پہ چل رہی ہیں غیر اسلام پہ چل رہی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں بات یہ یہ تو واسطے ہیں درمیان میں آپ مسجد کی امام کو جو فالو کر رہی ہیں آپ مسجد کی امام کی اختدا میں نبی کو فالو کر رہی ہیں اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہیں اسی اپنے استاد کی اختدا میں آپ جو نبی کو فالو کر رہی ہیں استاد جو آپ کو قرآن سکھا رہا ہے یتر علیم آیاتی وَأَيُوَ عَلِمُ الْكِتَابِ جو سکھا رہا ہے وہ جو ہے وہ وہی سکھا رہا ہے جو نبی سے اس تک پہنچا ہے مختلی استادوں کے ذریعے سے نبی نے کیسے پڑھایا اس تک پہنچا وہ آپ کو پڑھا رہا ہے آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو اس کو فالو کرنا نبی کو فالو کرنا ہے کیونکہ نبی ہی کے دین کو آگے لے کر پہنچا رہا ہے یہ استاد آپ کو اور مسجد کے امام بھی نبی کے دین کے مطابق یہ آپ کو نواز پڑھا رہا ہے تو آپ اس کی اختدا میں نبی ہی کو فالو کر رہی ہیں اور جو اللہ ہی کی عبادت کر رہی ہیں بالکل اسی طریقے سے جو پیرو مرشد ہوتا ہے وہ پیرو مرشد کو جو فالو کرتا ہے جو صوفیزم کو اختیار کرتا ہے وہ پیرو مرشد کی اختدا میں اس کی پیروی میں نبی کو فالو کر رہا ہے کیونکہ نبی نے تذکیہ نفس کا جو طریقہ بتایا اور دلوں کو پاک کرنے کا صحابہ کو قرآن سنت جو طریقہ تو پیرو مرشد اسی طریقے سے آگے آپ کے دلوں کو صاف کر رہا ہے اللہ کی محبت سے جوڑ رہا ہے تو وہ نبی والا کام کر رہا ہے اس لئے ان کو وارس الانبیاء کہتے ہیں ان العلماء وارس الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارس ہیں تو جو نبی کر گئے ان کے نائب بن کے پھر آگے کرتے رہے یا نبی کے بعد ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ان کے بعد عمر فاروق نے یہ کام کیا علم اجمائین یہ سارے صحابہ اسی کو فالو کرتے رہے اس لئے این اسلام اسی طریقے سے تصوف اور یوسوفیزم جو ہے یہ بھی این اسلام ہے آپ پیرو مرشد کی اقتداء میں نبی کو فالو کر رہے ہیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں غیر اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں باقی وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جا ہر چیز کے اندر ڈبلیکیٹ آگئی ہے آپ راڈو گھڑی جو ہے جنون بھی ملتی ہے راڈو ڈبلیکیٹ بھی ملتی ہے ڈبلیکیٹ بھی ملتی ہے دنیا میں جب ہر لائن میں ڈبلیکیٹ آگئے تو اسی طرح کے مشایق سلسلہ مرشد پیرو پیری مریدی کے اس لائن کے اندر بھی جالی لوگ آگئے ہیں اگر کوئی جالی لوگ آگئے ہیں آپ اس کو ڈیفریشیٹ کریں لیکن جو جنون ہیں وہ جنون سے تو آپ دور نہ پکے اس کے تو قریب جائیں اس سے فائدہ اٹھائیں اب راڈو گھڑی جو ہے جالی دنیا میں آگئی ہے ڈبلیکیٹ تو آپ کیا لوگوں نے راڈو اصلی جنون خریدہ چھوڑ دی بلکہ وہ اچھی طرح دیکھ بھال کے چنتے ہاں یہ جنون ہے یہ یہ جالی ہے ایسے ہی پیرو مرشد جو ہے وہ اصلی جو پیرو جو مطمئے سنت ہے جو نبی کا صحیح دین لے کے چل رہا ہے اس کو آپ ڈونڈیں یہ صحیح صوفیت ہم ہمیں سکھائے گا سنت کے مطابق اس کے دامن سے وابستہ ہوں آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی پیشہ نہ لگیں تو اس لئے جیسے ہر چیز میں دو نمبری ہے اس میں بھی دو نمبری آگئی ہر لائن میں دو نمبری آگئی ہے ڈاکٹر بھی دو نمبر ملتے ہیں جینے بھی دو نمبر ملتے ہیں لیکن اسے اصلی ڈاکٹروں کو کسی نے نہیں چھوڑا بلکہ اسی طریقے سے اصلی جو صوفی ہیں اصلی جو پیرو مرشد ہیں اتباع سنت والے ان کو بھی چھوڑنا جائز نہیں بلکہ قرآن میں تو حکم دیا ان کے ساتھ لگو یا ایواللہ ذیل آمنو آمنو تقللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈھرتے رو وَقُونُ مَا صَادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ یعنی ایسے پیرو مرشد جو سچے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ جب جڑ جاؤ گے جا وہ پہنچے گے ترقی کر کے وہاں تم بھی پہنچ جاؤ گے تو یہ کرنا ضروری ہے اور یہ صوفی عظم جو ہے یہ جو صحیح صوفی عظم جس کو کہنے چاہیے جالی نہیں وہ این اسلام ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے ماشاء اللہ